پچھلے ایک سال سے سیوہ بارتن سبیتے دوارہ بخشی نگر ہسپیٹل کے بار لوگوں کو دس روپے میں پیٹ بر کھلایا جاتا ہے کھانا آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی موسیقی دیوے دائیں موسیقی موسیقی słاءرین یہ سیو آباد کی طرف سے آج ایک سال ہو گیا یہ لندر لگے ہوئے یہ دل کو چلتا ہے بارہ سے دو وزے تک یہاں پہ کوئی بھی آتے آپ نہیں کھانا کھا سکتا ہے امیر گریت کوئی بھی رسکتان میں جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان کے رلیٹیو جو آتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں اندری دس سر پہ پہ کھانا دس سر پہ ہم اس لیے لیتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پی کھا رہے ہیں دس سر پہ اس لیے باتی اب رات کے لیے بھی ہم کھانا شروع کر رہے ہیں چپاتی کی مشین مغارے ہیں سیوہ جیسے بس میں وہ سکتہ غلے میں نے ہم وہ بھی شروع کر رہے ہیں ہمیں اپنے یہ لندر سے اس میں سیوہ میں آ رہا ہے سیوہ صحیح ہو رہا ہے یہ بھل بھل تیل بھل سرسون کا تیل بھل بھل ہے انہوں نے زونیش کی آئی ہے ہم حملے بشیس آلف عقصبی نے یہ شروع کی اعترد دنر میں سیوہ باتی کی طرف سے یہ جو سکتہ دیا گیا ہے جسے ہم دوسر میں بھل بھل دکھانا لے گیا ہے اور کسی کے بارت کیسے نہیں بھی ہو تو ہم اس کو کھانا کرائے گیا ہے اور یہاں پہ گروہ بھی آتا ہے ہم نے ایک شرط نہیں رکھی ہے صرف ہماری ایک شرط ہے کہ جوٹھا کھانا نہیں شہاں دوسر میں آپ بھل بیٹھ کھائیے چاہے دو بھائیتھی ہے دیکھوہ بیٹھ کیے لیکن اس میں ہوتا چھوڑنے والے نہیں ہے باقی ہم سبیز جہاں پہ سیوہ دار ہیں باقی لوگ ہمیں دیتشن دیکھیں جہاں پہ پانی پڑھنے کے سب جہاں پہ آتے ہیں دیکھو ایسے اسی لئے ہم نے کوئی بھونے بارہ بجے ہم جے لنکر پھول دیتے ہیں جہاں پہ ریشنی پڑھتا ہے ہمارے پاس لاکھوں ایسے داروں میں لوگ اور کھانا کھاتے ہیں ہم سیوہ دار ہیں ہم سیوہ دار ہیں ہم سیوہ دار ہیں ہم سیوہ دار ہیں سب سے پہلا تو میں یہاں کے جو کمیتھی کے نمبر ہیں ربیش جی سوشیل جی آج میں سب سے پہلے میں آیا تو دیکھا میں نے یہاں ہزاروں کے تعداد میں لوگ لنگا شکر ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ لنگا کی سکتہ کیسے ہے اور کس نے دی اور کیسے چڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ٹوکن ہے دس روپے کا کوئی بھی گریب چاہے کسی دھرمکہ ہو سیکھ ہندو مسلمان یہاں کوئی مرتبہ بہرت نہیں ہے یہاں جو کسی کونس کا بھی یہاں آ سکتا ہے اور دس روپے کا ٹوکن لے کر یہاں پیٹ ہتنا بھی کھانا کھائے لیکن شرط یہ ہے کہ جھوٹا نہ چھوڑے یہ ان کی بڑی سوچ لگی ہے کہ جنہوں نے یہ اچھا پروگر یہاں دونیٹ کیا اور میں آپ کے باتوں سے یہ اپیل کروں گا چمو کے شہر والے نوازیوں کو یہاں پر آپ آئیے اور یہ جو ہسپیٹل ہے بکشی نگر کا یہاں کوئی بھی خوشی سے نہیں آتا یہاں جو بھی آئے گا اور اپنی مجبور لے کر آئے گا میں یہاں کے میٹی کا یہاں کے ترمچاریوں کا یہاں کے جو روائے سنگر ہیں میں سبقا تھنس کرتا ہوں جنہیں بہت بڑا یہاں پر ایک بلالا کیا یہاں لنگر کا دیکھو آج گریمی کا موسم ہے پانی یا فچ لگے ہوئے ہیں جتنا ہسپیٹل میں لوگ آ رہے ہیں یہاں پانی بھر پک لے کے جا رہے ہیں لنگر لگا ہوا ہے اور میرے انتے بات بھوئی جاؤں انہوں نے کہا کہ ڈے بائی ڈے یہاں لنگر ہوتا ہے کبھی چھولیں گی ڈال کبھی غائمہ کی ڈال کبھی وائٹ چینیں اور میں آپ کے محضم سے اپیل کروں گا جتنا بھی ہو سکے یہاں پر ڈیونیٹ کیجئے میں پھر تبارہ میڈیا کا دل سے شکریہ کرتا ہوں